وصیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے میرا تو بر گیا دامن عطا جانے خدا جانے اور مریضِ عشق حیدر ہوں دعا سے کیا مجھے مطلب مریضِ عشق حیدر ہوں دعا سے کیا مجھے مطلب مرض جانے علی جانے شفا جانے خدا جانے میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑنا سخن جانے یسر جانے گلا جانے خدا جانے اور بدن سکردو میں ہے لیکن میں باشندہ نجف کا ہوں بدن سکردو میں ہے لیکن میں باشندہ نجف کا ہوں صحاب اس بات کو انسان کیا جانے خدا جانے یقینا کچھ ایسی کیفیت جس طرح کی کیفیت ہمارے عزیز دوست عریف صحاب نے اپنے شیر میں بیان کی ہے ہماری بھی ہے ہم اس وقت شہر مولا کائنات نجف اشرف میں موجود ہیں اور مولا کائنات امام المتقین امیر علومنین حضرت علی علیہ السلام کے آستانہ آلیہ کے بلکل سامنے ہم کھڑے ہیں یہ سعادت مندی کیا کم ہے کہ مجھ بیفتہ گنہگار خدا کے آستانہ آلیہ کے سامنے کھڑا ہے یقینا یہ اعزاز ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا یقینا ہر کائنات نے مجھ پر میری ٹیم پر اور میرے کاروان میں شامل کاروان علیہ السلام میں شامل جتنے بھی ظاہرین ہیں انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم آج یہ گناہگار ماتھا شیر خدا کے آستانہ آلیہ میں ٹیک رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ ٹیک رہے ہیں کہ وہ ہمارا وسیلہ بنیں گے وہ ہمارا آسلہ بنیں گے اس وقت میں باب رضا کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اور اندر آستانہ آلیہ ہے اور دنیا جہاں میں موجود تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں آئے اور یہاں آکر اپنے دل کی مرادیں مانگیں میں اپنی خیفیت کی اگر بات کروں تو ایک عرصے سے دل میں ایک منہ مچل رہی تھی کہ شیر خدا کے آستانہ آلیہ میں حاضری دی جائے لیکن کس مو سے حاضری دی جائے ہمارے پاس وہ عمال نہیں ہے ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم شیر خدا کے سامنے آئے لیکن ان کا در بہت وسیع ہے ان کا دروازہ بہت صلاح ہے یہاں کسی کو آنے کا موقع دیتے ہیں اور یقیناً یہ موقع بار بار ملے یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کو اگر یہاں منظر کی بات کریں تو انتہائی روح پرور منظر ہے انتہائی سنہرے انداز سے یہاں کا جو مقبرہ آلیہ ہے وہ بنایا گیا ہے اور ایک روحانی کیفیت ہے باب العلم کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں تو میں جس طرح پہلے اپنی کیفیت بہان کر رہا تھا کہ یہاں آ کر کیا مانگا جائے ایک عرصے کے لئے میں بھی ششدر رہ گیا میں اس در سے کیا مانگوں اور میں اپنی جو میں جو کچھ سوچ کر آیا تھا یہاں پر مانگنے کے لئے وہ سب میں اپنی مرادیں بھول چکا ہوں اور شیر خدا کے آسانِ آلیہ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو چکا ہے اور لگتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اگر عشق حیدر میں زندگی گزر جائے تو یقین ان وہ عبادت ہوتی ہے اور آج حیدر کررار کے آسانِ آلیہ آ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بس دل کر رہا ہے ان کے آسانِ آلیہ کو دیکھتا رہوں اور ان کے آسانِ آلیہ سے فیض حاصل کرتا رہوں کاروان علیہ السین کے ہمراہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور خوش بختی کی بات ہے کہ تیرہ رجب ہم یہاں پر منائیں گے شیرِ خدا کے آنے کا جشن یقیناً منفرد انداز سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں موجود مسلمان اس جشن کو احتمام سے مناتے ہیں لیکن بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیرِ خدا کے در پر ہی شیرِ خدا کی یوم پیدائش منانے کا شرف حاصل کریں اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو تیرہ رجب کو یہاں پر محفلِ علی جمائیں گے سجائیں گے منقبت پڑیں گے سلوات پڑیں گے اور شیرِ خدا سے علم کی بھیگ مانگیں گے یقیناً یہ علم کا دھر ہے اور یہاں سے علم ملتا ہے یہاں سے آپ کو دھنائی ملتی ہے یہاں سے آپ کو حکمت ملتی ہے یہاں سے آپ کو انسانیت ملتی ہے یہاں سے یہ آپ کو خدا تک موجودنے کا راستہ ملتا ہے تو میں اپنے آپ کو بہت چنصیب سمجھتا ہوں کہ میں ملائے کائنات کے درگاہ میں ایک غلام کی حیثیت سے ہاتھ جھوڑے کھڑا ہوں اور یقیناً غلاموں کا حال آقا سے بہتر کون جانتا ہے میرے دل میں جو کچھ بھی ہے میری سوچوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے آقا جانتے ہیں اور میرے آقا میرا وسیلہ ہر موقع پر بنے ہیں ہر لمحے پر بنے ہیں جس مشکل میں بھی ہم نے جس مشکل میں بھی ہم نے مولا علی کو پکارا وہ مشکل خود حیچ ہو گئی وہ خود مشکل خود دیر ہو گئی ہماری مشکلوں کا حل ہماری پریشانیوں کا حل شیر خدا کے آستانہ آلیہ میں ہے اور یہی میں کہوں گا آپ تمام دو احباب کے لیے کہ آپ بھی دل سے پکاریں مولا کائنات کو پکاریں تو وہ اپنے عاشقوں کو لازمی طور پر اپنی درگاہ میں حاضری کا موقع دیتے ہیں ہم بھی ان کے ادنا عاشقوں میں تھے اور شاید اس میراج پر ہم نہیں تھے عشق کے پہلی منزل ہماری تھی اور پہلی ہی منزل میں ہم نے یہ مقام پالیا ہے ہمارے ساتھیوں نے یہ مقام پالیا ہے اور آپ میں سے بہتر لوگ شیر خدا کے آستانہ آلیہ آ چکے ہوں گے آج قبلہ علامہ شیر سہر صاحب نے ہماری رہنوائی کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تین دعائیں لازمی طور پر یہاں مستجاب ہوتی ہیں کسی بھی معصوم کے آستانہ آلیہ میں جائیں جو تدائی تین دعائیں ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہے اور دعا وہ لازمی طور پر قبول ہوتی ہے ان کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پر دل سے بہت ساری دعائیں مانگیں گے آپ کو ہم کیسے بول سکتے ہیں سکردو ٹی وی کے ناظرین کو کیسے بول سکتے ہیں کاروان علیہ السین کے سہانے والوں کو ہم کیسے بول سکتے ہیں ہم نے انہیں بھی یاد رکھا ہے اور ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں بھی یہ خوبصورت دن یقیناً ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا لیکن عشق حیدر میں گزرا ہوا ہر روز عید سے لاکھ گناہ بہتر ہوتا ہے اور اگر عشق حیدر میں حیدر کی محبت میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے آپ یہاں پر پہنچتے ہیں اور مولا اے کائنات سے دل کی بات کہہ دیتے ہیں جالیوں سے لگ کر تھوڑی دیر کے لئے رہتے ہیں تو آپ اس رونے پر کمزور نہیں ہوتے وہ رونہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مضبوط تر کر دیتا ہے اور یہ ایک سجدہ جسے تو گھنا سمجھتا ہے ہزار سجو سے دیتا ہے آدمی کو نجات میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ سفر انسان کی زندگی میں ایک بدلاؤ پیدا کر دیتا ہے اور یہ سفر جو کاروان علیہ عسین کے ساتھ میں نے کیا ہے اس نے میری زندگی کو اکثر بدل دیا ہے مجھے زندگی کا مقصد مل چکا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک مقصد لے کر جا رہا ہوں اور آئی سے مجھے زندگی جینے کا سلیکہ بھی آ گیا ہے کیونکہ شیر خدا کی آستانے میں آ کر آپ زندگی جینے کا سلیکہ نہ سیکھیں تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا آج یہاں سے زندگی جینے کا سلیکہ سیکھ کر جا رہے ہیں اور اسی سلیکے کو پوری زندگی قائم و دائم رکھنے کی کوشش بھی کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کے لئے دیر سارے دعائیں اور یہ دعا دل سے کہ اللہ تعالی آپ کو شیر خدا کا آستانہ یا حالیہ ضرور دکھائیں اپنے میزوان محمد علی انجم کو اجازت دیجئے اللہ حافظنا سے